لوانے کے لیے اس کو پر پریشر ڈالا اور دبائی حکومت نے اس کو نکال دیا یہ بھی بالکل بے بمنیاد اور جھوٹی بات ہے میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبائی میں رہا جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبائی چھوڑنا پڑا لنڈن کی ڈائی ویزن بتائی گئی کہ وہ لنڈن چلے گئے ہیں وہ لنڈن بھی نہیں گئے تھے پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا جو یہ سازش کر رہا تھا یہ سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پساو ہے آج جس کو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں میں مر گیا ہوں آستینوں کے ساپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں اپنے چیرمن وزیر آز ایکس وزیر آزام عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رجائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں سب کو الٹی پٹی دیوے چڑھا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب جو مارچ پورا مند کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جبوری حق ہے اور رائٹ ہے لیکن میں بہت کلیرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں اور وہ جنازے دیے جائیں گے اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو عرشت شریف اپنے مقصد اپنے بیانیے اپنی سوچ پر بلکل امانداری سے کھڑا تھا نہ اس کو موت کا ڈر تھا نہ وہ بھاگنے والا تھا نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں نہیں وہ سب پردے چاک کر دوں گا مجھے فکر نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کو اپنے بی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو توفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی یہ میرا وعدہ ہے یہ میں حلق میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں عرشت شریف کو دبائی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھیجوا سکتا تھا کینیا کیوں چوس کیا گیا کینیا میں اس کو کس نے چھپایا کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا کینیا میں وہ کیا کرتا رہا اس کے پسے پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں وہ سازشی لوگ ہیں وہ بیمان لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگ کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقصہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گوریاں چل گئی سب ڈراما ہے سب جھوٹ ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی مبائل فون ملے گا نہ کوئی لیپ ٹوم ملے گا نہ کوئی شبائد ملے گے آپ کوئی ثبوت ملے گے اور نہ ہی کوئی انصاف اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کریں ہی سکتے اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر مارچ کے اندر بھی لاشے دی جائیں گی خون دیا جائے گا بے گناہ لوگوں کا امپورٹنٹ لوگوں کا کسی قسم کبھی چیز ابھی کسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ منصور عبدی کچھ اور ہے اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رافتے میں تھا ارشد شریف آنے کو تیار تھا ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین ووش کیا وہ اپنے مقصد کو امانداری سے نبا رہا تھا اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ وہ کر رہا تھا جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا لیکن پسے منظر ایسا کچھ نہیں تھا یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمنٹ مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں نائنٹی نائن پرسنٹ اس پر یقین کروں گا تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹائرے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی جب اس کا استعمال ہو گیا وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا تو خوف بیٹھا گیا ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواید بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھ سے مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں جب عرشت شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں عرشت شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فرنزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوڑ بول رہا ہوں ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چاند بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے بغیر چاند بین کے اور یہی اس ملک کا علمی ہے اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف موسیقی موسیقی